بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف کی جرمن وزیر خارجہ کی جنرل باجوہ سے وان ٹو ون اور بعد میں وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی یہاں پر ذکر کریں گے امریکی وزیر خارجہ کا امریکی وزیر خارجہ انٹونی ملیکن نے محکمہ خارجہ کے معاہدے کے کمرے سے افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کیا امریکی افواز نے افغانستان سے انخلاع مکمل کر لیا ہے جس سے امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے ڈیلوکیہ اپ سم Co droب ان بہاب سماری خانمہ عام اور کہ اکام étدین خGreen ڈیلوکیون لا چین لگڑیا مرضی باسم мешکاری من بکنے کنے کنے. آپ مربع ایک who نزالتے ہیں اور ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں. یہ عاونتا ہے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں، وہاں بالکل دائیں ڈالتے ہیں جنسے اور کی طاقت ، وکشان شواردت کے لئے ٹھیک ہیں اور ٹھیکی کا بسبب سلاست کامل. مت قابل ڈالتے ہیں ، جميعا بسکتہ ہیں – کمید آنسان کے جانب ، یہاں پر ذکر کریں گے چمن بارڈر کا پاک افغان چمن بارڈر کی تازہ ترین صورتحال تجارتی سرگرمیاں اور افغانستان سے آنے والوں کا سلسلہ بھی جاری ہے موسیقی موسیقی افغانستان سے غیر ملکیوں کے انقلاع میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا کابل سے اسلامباد ائرپورٹ پر پہنچنے والے غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کو بہتری سہولیات فرہام کی گئیں افغانستان سے ہزاروں افراد کے انقلاع کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے موسیقی یہاں پر ذکر کریں گے نیدر لینڈ کے وزیر خارجہ کا نیدر لینڈ کے وزیر خارجہ سیگرڈ گوک نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلامباد میں ملاقات کی نیدر لینڈ کے وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلامباد میں ڈج خم منصب سیگریڈ گوک کے ساتھ وفود کی سطح پر باتچیت کی وزیر خارجہ کا خوریت رہنہماں سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت وزیر خارجہ محمود قریشی کا وزیر خوریت رہنہماں سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت سید علی گلانی کی رقلت کی خبر سن کر دل گرفتا ہوں سید علی گلانی نے آخری سانس تک کشمیریوں کا مقدمہ لڑا سید علی گلانی نے متدد بھار قید و بند کی صوبتیں برداشت کی مگر ان کے پائے استقلال میں کبھی لگزش نہ آئی بھارتی قابض افواج کے مظالم بھی انہیں اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کشمیری ایک عظیم قائد سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے افغانستان میں بیس سال جنگ بے مقصد لڑی گئی صدر جو بائٹن افغانستان میں بیس سال جنگ بے مقصد لڑی گئی امریکی صدر جو بائٹن کا بیان افغانستان میں مزید قیام بے سود تھا اس لیے وہاں سے فوج کو واپس بلایا افغان مشن میں امریکہ کے پاس کوئی واضح اور ٹھوس مقصد نہیں تھا میں امریکی بچوں اور بیٹوں کو افغانستان کسی صورت بھیجنے پر قائل نہیں ہوں امریکی عوام سے خطاب یورپی یونین کی گئی ممالکہ افغان محجرین کو اپنے ہاں بسانے سے انکار اسٹریہ اور سلووینیا نے کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے لیے ان کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے یورپی یونین کی افغان محجرین کو جگہ نہ دینے والے ممالک پر شدید تنقید نیٹو اپریشن میں شامل ممالک کو افغان پناہ گزینوں کو جگہ دینی ہوگی یورپی یونین کا بیان برطانیہ کا افغانستان میں دائش کے خلاف فضائی اپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک روب نے کہا ہے کہ افغانستان میں جہاں کہیں دائش کے جنگ جونگ کی اطلاع مصول ہوگی برطانیہ ان پر فضائی حملے کرنے سے گریز نہیں کرے گا انہوں نے یہ بات برطانوی میڈیا سے بات چیت کے دوران کہی آزربائی جان میں پاکستانی فوڈ ویک منایا گیا باقوں میں پاکستانی سفارت خانے نے فوڈ ویک کا احتمام کیا پاکستان کے روایتی کھانے تیار کیے گئے اور مہمانوں کی توازے کی گئی لوگوں نے پاکستانی کھانوں کو پسند کیا کھانوں میں دال گوشت، کورما، چاول، نان اور جلیبیاں تیار کی گئیں پاکستانی سفیر بلال خیئی نے کھانے تیار کرنے والی فیملیز میں انامات اور سیٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے قطر اور جرمن وزراء خارجہ کی ملاقات افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی قطر نے نئی افغان حکومت کو غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں کے ازادانہ ملک شونڈے پر بات کی افغان حکومت نے یقین دھانی کروائی کہ جو جانا چاہتا ہے اسے کسی صورت نہیں روکا جائے گا یہاں پر ذکر کریں گے پاکستان کے وزرعظم کا پاکستان کے وزرعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان میں احساس تعلیمی وظائف پروگرام میں فراڈ نہ ہو اور اس کو آئی ٹی کے ذریعے شفاف بنایا جائے سعودی عرب نے خواتین فٹبال ٹیم کا اعلان کر دیا سعودی خواتین فٹبال ٹیم کو عالمی مقابلوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر ذکر کریں گے قطر میں موجود افغان حکومت کے سیاسی دفتر کا قطر میں نئی افغان حکومت کے سیاسی دفتر میں سفارتی سرگرمیاں ہائلینڈ کے وزارت خارجہ کے عالی سطح کے وقت کا دوہا میں نئی افغان حکومت کے سیاسی دفتر کا دورہ سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس سے ملاقات کی افغانستان کی صورتحال غیر ملکی شہریوں کے افغانستان کے سفر اور قابل ائرپورٹ کے انتظام کے حوالے سے بات چیت ہوئی اب ذکر کریں گے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جیان ساکی نے ایک بریفنگ تھی جہاں وہ ممکنہ طور پر افغانستان کی تازہ ترین پیشرفت پر تبادلہ خیال کر رہی تھی کل ایک خطاب میں سلجو بائجن نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاع اور بیس سالہ طویل جنگ کے خاتمے کو اپنے فیصلے کا دفاع بھی کیا مزید انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سناتے ہیں ہای اتھانی قرآن گ�� connais شبیوں کے عام کنے کی طریقہ امران کن کو بگر درستان قرآن گر کنند پیشرفتا ہے پیشرفتا ہے پیشرفتا ہے کنم پیشرفتا ہے پیشرفتا ہے یعنید انگیسی طریقہ ہمارے والدول موسیقی دوہا میں ہندوستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہندوستان نے طالبان سے یہ تشویش ظاہر کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہندوستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے نہ ہو طالبان کی طرف سے ہندوستان سے متعلق مسئلوں کو مصبت طریقے سے پیش کرنے کی اندہانی کرائی گئی ہے قطر میں ہندوستان کے سفیر دیپک میتل نے دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس سے ملاقات کی اس دوران افغانستان میں پھسے ہندوستانی شہریوں کی سیکیورٹی اور جلد واپسی کو لے کر تبادلہ خیال ہوا اس کے ساتھ ہندوستان نے طالبان سے یہ تشویش ظاہر کی کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہندوستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے نہ ہو طالبان کی طرف سے ہندوستان سے متعلق مسئلوں کو مصبت طریقے سے پیش کرنے کی اندہانی کرائی ہے وزارت خارجہ نے منگل کو یہ بیان جاری کر کے اس ملاقات کے بارے میں جانکاری دی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ قطر میں ہندوستان کے سفیر دیپک میتل نے دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس سے ملاقات کی یہ میٹنگ افغانستان میں پھسے ہندوستانی شہریوں کے تحفظ اور جلد واپسی پر مرکوز رہی وزارت نے بیان میں کہا کہ سفیر دیپک میتل نے ہندوستان کی تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کسی بھی طرح سے ہندوستان مخالف سرگرمیوں اور دہشتگردی کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزرٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dacityusa.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں